اسلام علیکم ویڈیو آج میں ایک بہت ہی خوبصورت ڈریس ڈیزائننگ شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو یہاں پر میں بلکل پلین فیبرک لے رہی ہوں اور اساتھ میں یہ نیٹ والا فیبرک لیا ہے اور کچھ لیسز لی ہیں جو میں اس ڈریس کی ڈیزائننگ میں یوز کروں گی تو میں اسی فیبرک سے تین ڈریسز بناؤں گی ایک اپنے لیے اور دو اپنی بیٹیوں کے لیے تو اسی حساب سے میں نے لیسز لی ہیں یہ بڑی جو چوڑی والی لیس ہے وہ میں اپنی ڈریس میں یوز کروں گی جس کا میں ٹیٹوریول ابھی شیئر کر رہی ہوں اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ ساری شیئر کروں گی ڈیٹیل میں تو باقی جو دو ڈریسز میں نے بنائی تھی وہ میں نے آگے اس کا طریقہ شیئر کیا ہوا ہے تو وہ میں شیئر نہیں کروں گی اس ویڈیو میں لیکن میں کسی ویڈیو میں وہ دکھا دوں گی کہ وہ ڈریسز میں نے کیسے بنائی تھی اور وہ کس طرح کی ان کی لکھ ہے گرمیوں میں اس طرح کی ڈریسز زیادہ بیسٹ رہتی ہیں کیونکہ گرمی میں بہت ہیوی ڈریسز نہیں پہنی جاتی تو آپ یہ ڈریس کسی بھی فنکشن میں یوز کر سکتے ہیں اور اسپیشلی اب عید آ رہی ہے تو عید کے لیے آپ اس طرح کی ڈریس بنوا سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جو سکرٹ کا ہے وہ میرمنٹ کیسے لینا ہے کہ آپ نے اس کا جو نیچے سے گیر ہے وہ کتنا لینا ہے یہاں پر یہ بایا جو ہے میں نے لیا ہے اس کی یہ جو ویسٹ ہے وہ تقریبا ہے 20 انچز یہ دیکھیں یہاں تک آتی ہے اس میں میں نے الاسٹک ڈالا ہوا ہے تو اس لیے یہ جو ہے اس طرح سے ہے نہیں تو میں نے تقریبا 19 انچز صحیح جو میرمنٹ ہے ایک انچ میں نے ایکسٹرا رکھا ہے سٹچنگ کے لیے تو پھر اس کو آپ نے پورا کر لینا ہے راؤنڈ میں کہ وہ کتنا ہے اس طرح سے تو یہ ہے تقریبا 40 انچز تو 40 انچز کا ڈبل لینا ہے آپ نے اس فیبرک کا جس فیبرک کے ساتھ آپ سکرٹ بنا رہے ہیں یا ڈریس بنا رہے ہیں تو ڈبل لینا ہے اور جتنی آپ نے چنٹیں ڈالی ہیں اسی حساب سے ایکسٹرا آپ نے فیبرک لینا ہے لیکن میں نے زیادہ لیا ہے کیونکہ زیادہ چنٹیں ایڈ کرنی ہے جتنی زیادہ چنٹیں ہوں گی وہ زیادہ پیاری لگے گی ڈریس یا ابایا جو بھی آپ بنا رہے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اس طرح سے اور اس کی جو ابایا میں بنا رہی ہوں اس کی لینتھ ہے تقریبا 40 انچز یہ نیچے جو سکرٹ ہے پیٹی والا حصہ علیت ہے اس کے میں بعد میں وہ بتاؤں گی کہ اس کی کتنی آپ کو لینتھ چاہیے تو اس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے باقی میں ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی تو اب میں پیٹی کی کٹنگ کر رہی ہوں تو یہاں پر اس کی پیٹی کی لینتھ جو ہے تقریبا میں نے یہاں پر لی ہے 15 انچز اس کی لینتھ اور جو شولڈر کا جو تیرے والا حصہ ہے وہ اس کی بت ہے تقریبا 16 انچز تو وہ بعد میں میں کٹ کروں گی لیکن ابھی فیبرک ہنگز کو کٹ کر لو جتنی مجھے اس کی لینتھ چاہیے تو لینتھ میں اس کی لینتھ ہوں 15 انچز تو یہاں پر 15 انچز سے میں کٹ کر دوں گی جتنا فیبرک آپ کو ضرورت ہے اس سے ایک سے دو انچز ایکسٹر لے لینے چاہیے کیونکہ اگر کبھی بیشی ہو جائے تو آپ اس کو پھر فکس کر سکتے ہیں تو اس فیبرک کو میں نے ڈبل فولڈ لیا ہے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر بھی میں اس کو اس سیٹ سے بھی کٹ کر کے لے دکا لوں گی یہاں پر پیٹی کا جو حصہ ہے وہ اپنے سائز کے مطابق آپ اس کا چڑائی اور لوائی لے لیں اور اس کے بعد فیبرک کو کٹ کر لیں اب یہاں پر میں نے فیبرک کو کٹ کر لیا ہے اور مئیمت لے لوں گی اور اس کے بعد اس کی کٹیں کروں گی یہاں پر آپ میں نے جو فیبرک ہے پہلے میں نے ڈبل فولڈ لیا تھا اور اب اس کو میں نے فور فولڈن میں کر لیا ہے اور اس طرح سے رکھا ہے اور جو سائیڈ بند ہے وہاں پر میں جو گلے کا نشان ہے وہ لگا لوں گی تو گلے کے نشان میں نے تقریباً تین انچز پر لگایا ہے اور بیک پارٹ کا گلہ میں بہت زیادہ ڈیپ نہیں کروں گی تو پھر وہاں پر میں نے تقریباً ایک انچ کا نشان لگایا ہے اور یہاں پر جو تیرے کا نشان ہے وہ میں نے تقریباً چار انچز پر لگایا ہے اور یہاں پر میں ایل شیپ بنا لوں گی یہ میں نے لیا ہے تقریباً 10.5 انچز جو عامل کی گلائی ہے وہ تقریباً 10.5 انچز ہے تو اس طرح سے میں نے اس کی ایل شیپ بنا لی ہے یہاں پر ایک انچز پر میں نے اس طرح سے ایک چھوٹا سا نشان لگا لیا ہے تاکہ پھر گلائی دینے میں آسانی رہے تو اس طرح سے شیپ جو ہے بہت اچھی بن جاتی ہے اور نیچے سے بھی تھوڑا سا کرو دیا ہے تاکہ اس کی جو شیپ ہے وہ اچھی بن جائے اور یہاں سے آپ کٹ کر کے یہ والا فیبرک جو ایکسٹرا ہے وہ نکال دوں گی میرا ہاتھ یہاں پر صحیح نہیں آ رہا تھا تو پھر میں نے اس کو چینج کر لیا ہے اس کی جو ڈائریکشن تھی تو اس طرح سے میں نے جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ سارا کٹ کر کے علادہ کر لیا ہے اور یہ جو عام ہول ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پر اوپر جو تیرے والی سائیڈ ہے وہاں سے بھی جو ہے میں نے تھوڑا سا کرو شیپ میں کٹ کیا ہے اور بیک اور فرنٹ کا میں نے ابھی فیلحال جو ہے ایک ہی سائز میں کٹ کیے ہیں لیکن بعد میں جو ہے فرنٹ پارٹ کا جو گلا ہے وہ تھوڑا دیپ کلوں گی لیکن میں بہت زیادہ ڈیپ نہیں کروں گی میں اس کو ایزا ابایا یوز کروں گی تو مجھے بہت زیادہ کھلے گلے اچھے نہیں لگتے تو اس لیے میں نے بہت زیادہ ڈیپ نہیں کیا یہاں پر میں نے سلیوز کو کٹ کرنا ہے تو جو سلیوز کی لینڈھ ہے وہ تقریبا میں نے لی ہے ٹورٹی سیون انچیز کیونکہ ادھر سے بھی کٹنگ کرنی ہے کچھ فولڈنگ میں بھی آ جائے گا تو جو تیار شدہ سلیوز ہے وہ اس کی لمبائی مجھے ٹورٹی فائی انچیز جائے گی تو یہاں تک اب یہاں سے میں تھوڑی سی شیپ دے لوں گی جو بیک سلیوز کی جو گلائی ہے وہاں سے کیونکہ یہ میں ابائیاں بڑا رہی ہوں تو میں لوز جو سلیوز پیچھے سے رکھ رہی ہوں آپ اپنی فٹنگ کے حساب سے یہاں پر یہاں پر یہاں حصہ وہ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ لیکن میں نے اس کو بہت زیادہ فٹ نہیں کرنا تو اسی لئے جو میں نے یہاں کھلا حصہ لیا ہے زیادہ تو یہاں سے بھی میں تھوڑا سا کٹ کر لوں گی اگر آپ نے فٹ سلیوز رکھنا ہے تو آپ یہاں سے زیادہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے اپنی کلائی کے حساب سے نشان لگا لیں کہ آپ نے اس کو کتنا رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کٹ کر لے لیکن ابھی میں نے سوچا نہیں ہے شاید میں الاسٹک ایڈ کروں تو اس لئے میں یہ والا پورا حصہ لوں گی کہ اس میں پھر جیچنٹیں آئیں گی تو وہ زیادہ نائس لگے گی اور اس کو تھوڑا سا کھلی جو شیپ ہوتی ہے وہ والی بھی بنا سکتے ہیں تو وہ میں بعد میں ڈیسائیڈ کروں گی ابھی میں اس کی کٹنگ کا لیتی ہوں کمپلیٹ یہاں سے میں تھوڑی سی شیپ اس کو دوں گی زیادہ نہیں سلیوز کی کٹنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور جو نیٹ والا فیبرک ہے اس کی کٹنگ بہت آسان ہے آپ جو آپ نے پلین فیبرک کٹ کر لیا ہے اس کے اوپر رکھ کر اسی سائز کے حساب سے نیٹ والا فیبرک کٹ کر لیں اب یہاں پر یہ جو نیٹ والا فیبرک ہے اور اس کو اس طرح کا پلین فیبرک ہے میں نے اس طرح اس کو اس اس طرح سے بچھا لیا ہے اور یہ دیکھیں کہ اس جو اس کی رونگ سائیڈ ہے اس فیبرک کی اور یہ جو اوپر میں نے رکھا ہے اس کی بھی رونگ سائیڈ ہے اوپر جب اس کو دوسری سائیڈ پر تو پھر جو سیدھی سائیڈ ہے وہ باہر آ جائے گی تو اب اس طرح سے میں نے بچھا لیا ہے اور یہاں سے سٹارٹ کروں گے سٹیچ کرنا تو جو نیٹ والا فیبرک ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی تاکہ زیادہ نیٹ لگے اور یہاں سے سٹارٹ کر کے جیسے راؤنڈ شیپ دی ہوئی یا نیک کی اسی میں سٹچ کر کے جانب میں سیدھا کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں نیٹ والا فیبرک میں نے صرف اوپر پیٹی والے حصے میں یوز کیا ہے آپ چاہیں تو فل ڈریس پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح بھی ڈریس بہت ہی پیاری اور خوبصورت بنے گی لیکن میرے پاس جو نیٹ فیبرک تھا اس کا بر بہت کم تھا بانسبت جو پلین فیبرک ہے تو پھر مجھے اس کی لنٹھ جو ہے وہ زیادہ چاہیے تھی کیونکہ میں نے اس کو فل ڈریس لانگ جو ڈریس ہوتی ہے وہ بنانا تھا تو پھر میں نے اس کو صرف اوپر پیٹی والے حصے میں ہی یوز کیا ہے تو اب اس طرح سے اس کو میں نے سٹچ کر لیا ہے اس کو اب اس طرح سے سیدھا کریں گے یہ جو ہے نا اس طرح ہو جائے گا یہ باہر آ جائے گی یہ جو کورنر ہیں ان کو اچھے سے دبا کر جو ہے نا باہر کی طرف نکال لینا ہے اب جو کورنرز تھے ان کو میں نے اچھے سے دبا کر ہاتھوں کی مدد سے دبا کر میں نے ان کو باہر نکال لیا ہے آپ کوئی بھی نوک والی چیز بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے نیٹ فیبرک یوز کیا ہے تو مجھے ڈرم تھا کہ اس میں سراغ نہ ہو جائے پھٹ نہ جائے تو اس لئے پھر میں نے ہاتھوں سے ان کو جائے وہ سیدھا کیا تھا اور سلائی میں جتنا بھی ایکسٹر فیبرک ہے وہ میں نے نکال دینا ہے وہ سلائی نہیں کٹ کرنی سلائی کے پاس پاس سے کٹ کرنا ہے بلکل سلائی کے اوپر سے نہیں کرنا تو اس کو کٹ کر کے علادہ کر دینا ہے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لینے ہیں کورنرز میں بھی چھوٹے سے کٹس لگا لیں تاکہ پھر جب سیدھا کریں تو بہت ہی نیٹ لگے اب یہاں پر میں نے اس کے کٹس لگا لیے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی نیٹ بن گیا ہے اب فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اس طرح کیسے اگر آپ ڈریس سٹیچ کرتے ہیں تو ڈریس بہت ہی نیٹ اور پیاری لگے گی اور دوسرا اس میں سے کوئی دھاگے وغیرہ نہیں نکلے گی جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے گلہ بہت زیادہ ڈیپ نہیں کرنا تو اسی وجہ سے پھر میں نے اس کے جو بیک پارٹ پر بٹل لگانا ہے تو اس طرح سے پھر پہنے میں آسانی رہے گی کٹ لگانے کے بعد دوبارہ سے میں نے رانگ سائیڈ نکالی ہے اور اس کو سٹیچ کر دیا ہے اور جب اس کو سیدھا کیا ہے تو بلکل نیٹ لگ رہا تھا اب یہاں پر میں جو گلے والا حصہ ہے وہاں پر اس کے اوپر ایک اور سلائی لگا دوں گی تاکہ یہ اچھے سے بیٹھ جائے اور بہت نیٹ لگے یہاں پر پورے پر میں ایک اور سلائی لگا دوں گی اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ نیٹ بن گیا ہے اب اس کو اس طریقی بھی ضرورت نہیں ہے اور جیسے کہ میں نے اس کے اوپر نیٹ والا فیبرک شیوز کیا ہے تو اس طریق اس کے اوپر نہیں استعمال کر سکتی اگر آپ نے اس طریق کرنے ہیں تو اس طریق بہت ہی لائٹ سی گرم کرنی ہے بہت زیادہ گرم کر کے نہیں کرنی ورنہ یہ جو نیٹ والا فیبرک ہے وہ چپک جائے گا پیٹی والا پارٹ اس کے جو تیرے کی سلائی رہتی تھی وہ لگا کر میں نے ریڈی کر لیا ہے اب آتی ہے بہاری سلیوز کی تو سلیوز جو ہے میں تھوڑی سی پفی بناؤں گی تو اس لیے میں اس کے اوپر جو ہے شلڈر کے اوپر تھوڑی سی چنٹے ڈالوں گی تو چنٹے آپ دو تیک اسے ڈال سکتے ہیں ایک جو میں ابھی دکھا رہی ہوں یہ والا کہ آپ مشین کے مدد سے جو ہے ٹانکہ مشین کا بڑا کر کے سلائی لگا لیں اور پھر کھیج کر جو ہے چنٹے ڈالیں میں نے ڈالی تھی لیکن میری اتنی اچھی نہیں بنی پھر میں نے اس طرح سے بنائی تھی تو پھر میں نے اپنے اندازے کے مطابق فیبرک جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اندر کر کے چنٹے ڈالی تھی تو وہ اچھی بن گئی تھی لیکن یہاں پر آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ چنٹے دونوں سلیوز کی جو ہے وہ برابر آنی چاہیے یہ نہیں کہ ایک کی جو ہے فرنٹ سائیڈ پہ آ رہی اور دوسری جو ہے رانگ سائیڈ پر تو پھر اس طرح سے دیکھیں کہ یہ والی میں نے پھر ایک دفعہ میں نے اٹیج کی تو وہ غلط اٹیج کر دی تھی دوسری پھر میں نے دوبارہ سے اس کی ساری جو سلائیوں ہیں وہ دہری ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے اٹیج کی ہیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے اس طرح سے ڈالی ہیں وہ زیادہ بیٹر ہیں جو مشین کا ٹانکہ بڑا کر کے لگائی تھی وہ اتنی اچھی نہیں نیٹ نہیں لگ رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ وہ دوسرا والا طریقہ زیادہ بیٹر ہے پھر میں نے اس طرح بنا لی تھی تو آپ کی اپنی مرضی ہے جس طرح آپ کو بہتر لگے آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اب سلیلز کو میں نے جو اوپر پیٹی والا پارٹ تھا اس کے ساتھ اٹیج کر لیا ہے اور یہ والی جو اوپر سلائیاں رہتی ہیں یہ ساری سلائیاں لگا کر میں اس کو ریڈی کر کے پھر دکھاتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا سلائیاں لگانے سے پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے برابر کر کے اس کے اوپر پیٹز لگا لیں تاکہ سلائی کرتے ہوئے یہ موو نہ ہو کیونکہ یہاں پر یہ تقریبا فور فالڈیڈ ہو گیا ہے نیچے جو نیٹ فیبرک ہے وہ بھی ہے اور اوپر یہ پلین فیبرک کی لیئر ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے جو آپ نے نیٹ فیبرک لگایا ہے وہ موو ہو جائے تو اس لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب سٹیچنگ کر رہے ہوں تو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ سٹیچنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو رہا ہے نیچے جو سکرٹ والا پارٹ ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اس کی چنٹے بھی ڈالی ہیں چنٹے ساری میں نے ایک ہی جو جو ہوتا ہے ایک ہی لائن آتی ہے جو سٹیچنگ کی ہوتی ہے تو وہ میں نے اس کی بیک پارٹ میں کر دی ہے جہاں پر یہ دیکھیں لائن جو نظر آ رہی ہے آپ کو تو وہ بیک پارٹ میں آ گئی ہے تو یہاں سے اب آگے سے بھی اور باقی سائیڈ سے بھی کوئی لائن نظر نہیں آ رہی جیسے ویڈیو کے شروع میں میں نے لیسز دکھائی تھی تو اسی میں سے یہ میں نے چوز کی تھی یہ چوڑی والی جو لیس ہے وہ اور ساتھ میں جو نیٹ فیبرک ہے اس کا میں نے بیلٹ بنا لیا ہے پیچھے سے تو یہاں پر اس جو چوڑی لیس ہے اس کو میں یہاں پر جو پیٹی والی سلائی ہے اس کے اوپر رکھ کر اس کو سٹیچ کر دوں گی تو یہ بالکل پیچھے سے بیک والا پارٹ جو ہے اس کے پورے پر نہیں آئے گی یہاں سے آدھے تقریباً تین انچز تین سے چار انچز کے گیپ پر میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے جو سلائی آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں سے پیچھے سے میں نے گیپ چھوڑ کر جو ہے یہ لیس اٹیچ کی ہے لیس کم تھی تو جو ڈریس کا گیر تھا وہ کافی زیادہ تھا پھر دامن پر میں نے اس طرح سے جو نیٹ والا فیبرک ہے اس کو چوڑی پٹی کی طرح کٹ کر کے اس کے اوپر اٹیچ کر دیا ہے دیکھیں کہ یہ بھی کتنی پیاری اور نیٹ لگ رہی ہے اب ڈریس جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر بیگ پارٹ پر بھی جہاں پر میں ایک بٹن لگا دوں گی اور یہ دیکھیں کہ جو سلیوز ہیں وہاں پر میں نے اس میں الیسٹک ایڈ کی ہے اور یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت بن گئی ہے ماشاءاللہ سے ڈریس جیسی میں نے سوچی تھی ویسی ہی بنی ہے بہت ہی پیاری اور بہت خوبصورت بن گئی تھی اور پہنے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی جو میں آپ کو نہیں دکھا سکی لیکن یہاں پر میں اس کی فائنل لک آپ کو ضرور دکھاؤں گی تو آپ کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ یہ ڈریس کتنی پیاری اور خوبصورت بن گئی ہے ابھی میں نے اس کو ٹیبل پر رکھا ہوا تھا تو یہ یہاں پر فل اس کی لینڈ نہیں دکھا پا رہی تھی میں فلور پر رکھ کے ابھی دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں اور یہ ہیں سلیوز اس طرح سے تھوڑی سی پفی سی ہیں جن کے شالڈر تھوڑے سے جھکے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس طرح کی سلیوز بہت بیسٹ رہتی ہیں بہت ہی پیاری اور خوبصورت لگتی ہیں اور ویسے بھی آج کل ان کا بہت فیشن ہے اس طرح کی پفی سلیوز کا اور الاسٹک کی سلیوز جو ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ فیشن میں ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری لگتی ہیں امید ہے کہ آپ کو اس ڈریس کی کٹنگ اور سٹچنگ اچھی لگی ہوگی اگر کوئی بھی کوسٹن ہو اس ویڈیو سے ریلیٹر تو آپ کامنٹس بکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی یہ رپلائی کرنے کا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیس سو مچ فر واشنگ اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گی تب تک اللہ حافظ تب تک اللہ حافظ